بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل آج اڈیالہ جیل میں ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی جو کہ جمعہ کو معمول میں نہیں ہوتی ہم نے دیکھا ہے کہ منگل کو یا جمعہ رات کو ہوتی ہے کیونکہ اس دن ذرا ملاقاتوں کا دن بھی ہوتا ہے تو لیکن چونکہ کل کیس کی سماعت ہوئی تھی اور تفتیشی افسر کے اوپر کل جرہ ہوتی رہی اور جرہ چل رہی تھی تو عدالت نے آج کے دن تک کیس کی سماعت لے گئی تھی لیکن آج سماعت کے حوارے سے جو اس وقت لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج تفتیشی افسر کے اوپر جرہ مکمل نہیں ہو سکی اور تیاری کے لیے محلت کی استدعہ کی اوپر عدالت نے دو ستمبر تک اس کیس کی سماعت ملتبی کر دی ہے یعنی کوئی زیادہ لمبا چھوڑا تاریخ نہیں ڈالی گئی عمران خان اور بوشا بی بی کو آج عدالت کے اندر پیش کیا گیا اور اس کے بعد جو عثمان ریاض گل ہیں بوشا بی بی کے وکیل انہوں نے بریت کی درخواست کی اوپر نیب کی جانب سے جب جواب نہیں آیا تو انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی اور کہا کہ موقف اختیار کیا اس درخواست میں کہ آٹھ سماعتوں سے نیب جو ہے وہ جواب دینے سے گوریز کر رہی ہے اور اب اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ عدالت نے جو زمانت بارز گرفتاری کی درخواستیں اس پہ سماعت دو ستمبر تک اور ریفرنس کی سماعت جو ہے وہ چار ستمبر تک ملتبی کر دی ہے لیکن آج عمران خانہ جو گفتگو کی ہے وہ امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ تحریک انصاف کو لے کے بھی ہے اور تحریک انصاف کو نہ لے کے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیسے مثال کی طور کے اوپر عمران خان نے کہا مجھے ملک کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے وہ میشت ہے پہلے سنا تھا کہ پچاس سال میں سب سے کم سرمایہ کاری ملک میں آئی ہے اب پتا چلا ہے کہ اس سال تاریخ کی سب سے کم ترین سرمایہ کاری جو ہے وہ ملک میں آئی ہے انہوں نے کہا کہ ملکی جو آمدن ہے وہ نہیں بڑھ رہی ہاں کر ضرور بڑھ رہے ہیں اور ملک تباہی کی جانب جا رہا ہے اور عمران خان نے پھر الیکشن والے فراڈ کی بات کی اور کہا کہ فراڈ الیکشن کی وجہ سے ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں اور دوسری جانب جو دہشتگردی ہے اس میں مزلسل اضافہ ہو رہا ہے اور عمران خان نے بڑی واضح بات کیا انہوں نے کہا دیکھئے اور ایک بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کہا کہ ادارے جو ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کیوں پر ختم کرنے کیوں پر رکھا دیا گیا ہے حالانکہ ان کے کام دہشتگردی ختم کرنا تھا اور انہوں نے کہا کہ ملک میں صوبائیت کا بہت بڑا خطرہ ہے بلوچستان میں ہونے والی دہشتگردی پر پنجاب میں اتجاج کروایا گیا پھر عمران خان نے جو امپورٹنٹ بات کی ہے اور وہ جنون بات ہے اور یہی عبد المالک صاحب کل جو میں نے آپ کو انٹرویو کے حالے سے بتایا تھا جس میں کہہ رہے تھے کہ جب تک جنون لیڈرشپ نہیں بلوچستان میں آئے گی بلوچستان کا مسئلہ نہیں حل ہوگا یہ جو ٹاؤٹس ٹائپ لوگ ہیں یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی ملکی وحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں موجود ہیں ہم عوام کو متحد کر سکتے ہیں سیاسی جماعتیں عوام کو متحد کر سکتی ہیں فوج لوگوں کو متحد نہیں کر سکتی یہ بات شاید انپاپولر ہو یا لوگ شاید اتنی جلدی اس کو نہ کریں یہ بات درست ہے یہ ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر کہ قوم سیاسی جماعتوں سیاسی قیادت کے کہنے کے اوپر اکھٹی ہوتی ہے فوج والا ایکسپیرینس ہمارا اکھتر والا کامیاب نہیں ہوا شاید عمران خان اسی پیرائے میں بات کر رہے ہیں اور لیڈرشپ زیادہ میجر رول پلے کرتی ہیں اس میں ایک چیز اور ہے انہوں نے کہا کہ جو یہ فیصلے کر رہے ہیں انہیں ملک کی کوئی فکر نہیں ہے بلوچستان میں جو سکت حالات ہیں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بلوچوں کو ساتھ لے کر چلیں اچھا اب آپ ایک جانب جو ہے وہ عمران خان کی گفتگو سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یار صوبائیت کی طرف نہ جائیں اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں اور ذرا وہ جو وائسرائے یا جو ہیرے مسلط کیے گا ہے ان کی گفتگو سنیں گا محسن نکوی آج گفتگو ایوان میں کر رہے تھے اور وہ فرما رہے تھے جو لوگ ریاست کو مانتے ہیں انہیں سر پہ بٹھائیں گے جو بندوق اٹھائیں گے ان کا بندوبست کریں گے اور یہ محسن بلوچستان میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے دیکھیں جی یہ تو ایک دہشتگرد جو ہیں وہ ایسیچوں کی مار ہے کوئی دہشتگردوں کی سپورٹ نہیں کرتا کوئی دہشتگردی کی حمایت نہیں کرتا کوئی دہشتگردوں کے ساتھ نہیں کھڑا لیکن اصل پرابلم یہ محسن نکوی یہ سرفراز بکٹی جیسے لوگ ہیں کیسے ان کو گراؤنڈ ریالیٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے یہ تو اپنے محلے کے اپنے گھر کے لوگوں کا کنسنسیس ڈیولپ نہیں کر سکتے انہوں نے صوبے کا کنسنسیس گھنٹہ ڈیولپ کرنا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم وہ فلان کر دیں گے بھائی دنیا جہان میں بڑے سے بڑے مسئلوں کا حل نگوشیشن سے بات چیت سے نکلتا ہے اپنے لوگوں کی ناراضییاں دور کی جاتی ہیں اس طرح کی بے سرو پار گفتگو نہیں کی جاتی بندوں بس کر دیں گے کیا کر لیا جب ہمارے اکہتر میں ہمارے بنگلہ دیش والا وہ تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ اکثریت جب کھڑی ہو گئی آپ کے خلاف کیا کیا ہم نے مل توڑ پا لیا اور وہ چلے گئے ہم نے بنوک سے اس وقت بھی وہ جلل نیازی بھی یہی رولے کر رہا تھا میں یہ کر دوں کو میں وہ کر دوں ایسے نہیں ہوتا اللہ نہ کرے پاکستان کبھی بھی اس فیض سے گزرے اللہ نہ کرے کبھی قیامت بھی پاکستان پر کوئی آنچا ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹیز کو سمجھیں یہاں سے سوچنے کی کوشش کریں لوگوں سے بات کریں ان کے کنسینز کو اڈریس کریں کوئی آپ زیادہ محب الوطنی کے سیٹیفکیٹ نہیں لے کے پھر رہے ہر پاکستانی جو ہے وہ محب الوطن ہے محب الوطنی اس کے ساتھ ہے تو یہ موسن نکوی جیسے لوگ بیسرگلی پرابلم ہے وجہ کیا ہے یہ ان کی نمائندے ہیں جو کہینہ کی پرابلم ہے اور یہ سلیوشن کی طرف نہیں جائیں گے کہ ادم استقام اور پرابلم ہی کسی کی ریلیونس ہے آگے بڑھتے ہیں تو عمران خان نے مزید کہا کہ اسلام آباد جلسہ ملتوی کرنے پر کارکنان میں غصہ ہے برا بھلا کہہ رہے ہیں اور پارٹی میں لڑائی ختم نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے عمران خان اس پر غصے میں ہے جو پارٹی کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہیں پھر عمران خان نے وہ بات کی یہ جو لوگ پارٹی کو چھوڑ کے گئے تو کیا وہ پارٹی میں واپس آئیں گے بہت ساری باتیں ہم نے سنی تھی آج عمران خان نے بڑا کٹیگوریکلیسٹ کو پر گفتگو کیا انہوں نے کہا کہ برے وقت میں جو پارٹی چھوڑ کر گئے ان کے لیے پی ٹی آئی میں کوئی جگہ نہیں ہے اچھا پھر جگہ کن کے لیے تو عمران خان نے کہا مجھے پتا ہے کہ برے وقت میں کون سے لوگ چھوڑ کر گئے بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو مجبوری میں چھوڑا یعنی عمران خان نے کہا جو برا وقت تھا تمہیں چھوڑ کے چلے گئے تو ہم ان کو نہیں لے گئے کچھ لوگ مجبوری والے تھے اور وہ بہت کم لوگ ہیں اور عمران خان نے کہا مجھے پتا ہے کون کو ان چھوڑ کے گیا اور مشکل اور مجبوری میں کون چھوڑ کے گیا تو انہوں نے کہا کہ جو اچھے وقت میں فل ٹائم چارلز تھے برے وقت میں پارٹی چھوڑ گئے ان کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تو میرا خیالہ عمران خان نے بڑی کلیریٹی کے ساتھ یہ بتا دیا ہے اور ہوپفولی بہت سارے لوگوں کے لیے مسئلہ ہوگا اچھا اڈیالہ جیل میں چلیں یہ تو ہوا ہی شو ہوا جو کچھ گفتگو بھی میں نے آپ کے بتائی لیکن آج اب پرابلم یہ ہے کہ جو عمران خان گفتگو کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہے اور پورے میڈیا میں پھر شور مچا جیو نیوز سمیت جو دیگر آٹھ سے دس صحافی ہیں ان کو جیل کے باہر روک دیا گیا کہ آپ نہیں جا سکتے اور ایمان عمران خان نے دو بر رسائی جو ہے اس کے اوپر نہ دینے کے اوپر اتجاج بھی کیا تو شبیر ڈار جو جیو سے کور بھی کرتے ہیں اور ایمان پیچھتے بار جب ان کو روکا گیا تو عمران خان نے ان کو بلائیں حالانکہ جیو سب سے زیادہ عمران خان کو کرٹیسائز کرتا ہے عمران خان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے جو کرٹیسزم والے لوگ ہیں ان کو بھی کھل کے جواب دیتے ہیں تو شبیر ڈار نے لکھا کہ وفاقی حکومت پجاب حکومت اور اڈیالہ جیل انتظامیہ سے عمران خان سنبھالا نہیں جاتا اور سارا زور ٹرائل کور کرنے والے صحافیوں پر لگایا جا رہا ہے یعنی جیو کا ریپورٹر کہہ رہا ہے بھائی عمران خان آپ سے سمالا نہیں جاتا اب غصہ ہمارے اوپر نکالتے ہیں مرضی کے چند صحافیوں کو کمرہ حدانت کے رسائی دے کر باقیوں کو روک دیا جاتا ہے صحافیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی سیاسی گفتگو ریپورٹ نہ کریں یعنی عمران خان جیل میں ہے اور پرابلم کیا ہے پرابلم وہاں بیٹھ کے بھی وہ شخص ہے اور اس کے مقابلے میں کون ہے کوئی ٹی وی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے آج حنیف عباسی وہ اسمبلی میں گئے وہ جیتے کیسے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے وہ فرما رہے تھے جی عمران خان کے سیل کا دورہ کیا جائے وہاں سے کوکین ملے گی اور ہم نے سوپرڈنٹ جیل کو اسی لیے ہٹایا ہے یہ ساری بہودہ گفتگو یہ بہودگی ہم نے بہت بار سنی ہے کہ جی عمران خان یہ جیل وہ کہاں گیا اور پھر وہ ایسا نے اقبال سا فرما رہے تھے جناب دیکھیں کیا کسی نے نواز شریف شہباز شریف مریم نواز حمدہ شہباز رانہ سناولہ خواجہ سعاد رفیق فلان فلان کو چیخے مارتے سنے سنڈے والے دن لاہور آئی گوٹ نے حمدہ شہباز کو دی تھی اور حضور آپ کے لیے چیخیں اس کر رہی تھی کہ جہازوں پر آپ کو نکال کے بھیجا گیا تھا تو یہ باتیں شاید آپ کو سوٹ نہیں کرتی تو اب تو خیر ویسے ہی آپ باہر جا رہے ہیں پہلے خبر میں نے آپ کو دی تھی اب جعبیل عطیب نے بھی راج گوٹ یاروے کے شوہ میں بیٹھ کی بتا دیا اچھا اب آتے اس بات کے اوپر ایک تو سکندر سلطان راجہ باز نہیں آتے کل ہم نے دیکھا کہ گزران والا کی جو سیٹ ہے وہ چلی گی تحریک انصاف کی اب این اے ون سیونٹی ون کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں جو امنت تھے ان کا انتقال ہوا تو وہاں پہ جو امیدوار احسان مصطفیٰ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان دینے سے انکار کر دیا ہے اور تحریک انصاف کو ایک بار پھر سیاسی جماعت اسٹیم کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ جناب وہ پارٹی میں نے حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اور انہوں نے کہا ہے لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کرنا وجہ کیا ہے کہ ہم نے انسان بننے ہی نہیں ہے ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنے ہی نہیں ہے چلیں کر لیں ادھر جی سنم جا بے جو ہیں ان کے تین مقدمات میں پشاور احی کورٹ نے دس روز کی رہداری زمانت دے دی ہے تو آج جیسی صاحب نے ان سے پوچھا جیسیس خرشی صاحب نے کہ آپ کا تعلق تلہہور سے آپ پشاور میں کا کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا لہور میں دو اور میہ مالی میں ایک مقدمہ درج ہے تو وہاں عدالت کے ادھر جانے نہیں دیا جارہا تو اس لئے رہداری کی زمانت ادھر خاص دائر کیا تو عدالت نے وہ منظور کر لی ادھر اور یا مقبول جان جو ہیں ان کو بھی جسمانی ریمانڈ کی صدا مسترد کرتے ہوئے عدالت نے جوڈیشنل ریمانڈ کے پر بھی دیا تو یہ اب تک کی ڈیٹیلز تھی اپنا محضر ہے خیال لکھئے گا خدا حافظ